چیری گزائیت سے برپور پھل ہے چیری کے اندر کیلشیم، میگنیشیم، آئرن، پوٹاشیوم اور اس کے علاوہ ویٹمن اے، ویٹمن بی، ویٹمن سی اور ویٹمن ای موجود ہوتا ہے چیری کے استعمال سے بہت جلد جسم میں جو خون کی کمی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے یہ خون کو ساف بھی کرتی ہے اور اس کے استعمال سے نیا خون بھی پیدا ہوتا ہے یہ بڑوں اور بچوں کے لیے مفید ہے اور خاص کر حاملہ خواتین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے حاملہ خواتین کے جسم میں جو خون کی کمی ہوتی ہے یہ اس کو بہت جلد پورا کرتی ہے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے اس بارے میں آگے بعد کرتے ہیں اب اس کے مزید فوائد کے بارے میں جان لیتے ہیں اس کے اندر پوٹاشیوم ہوتا ہے یہ ہائی بلڈ پیشر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ بلڈ پیشر کو کنٹرول لگتی ہے بلڈ پیشر نہیں بڑھنے دیتی اور دل کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے اس کے اندر انٹی ایجنگ پروپٹیز ہوتی ہیں یہ آپ کو جلد بڑا نہیں ہونے دیتی جوان رکھتی ہے آپ کی جو جلد ہے اس کو نکھارتی ہے آپ کی جلد میں جھوڑیاں نہیں بننے دیتی اس کو شگر کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں مناسب مقدار میں اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو شگر کے مریضوں کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے جو بار بار پشاب آنے کا مسئلہ ہوتا ہے اسے روکتی ہے اس کے علاوہ یہ جسمانی کمزوری کو ختم کرتی ہے مردوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جن مردوں کے جسم میں وہ پہلے جاسی جان نہیں ہے طاقت نہیں ہے اپنی جوانی کھو چکے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ آپ کی جنسی صلاحیت ہے اس میں اضافہ کرتی ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال کرنے سے آپ ریلیکس محسوس کرتے ہیں یہ آپ کو ذہنی سکون فرام کرتی ہے آپ کے موڈ کو بہتر کرتی ہے اور اس کے استعمال سے آپ کو پر سکون نہیں داتی ہے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پیج کی بائیو میں موجود ہے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور وہاں پہ جو ویڈیوز موجود ہیں ان کو ضرور دیکھئے گا چیری کا استعمال آپ ایک دن میں آٹھ سے دس دانے چیری کا استعمال کر سکتے ہیں آپ چیری کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں یا اس کا شیک بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں ناشتے سے پہلے یا آپ اس کو دوپہر میں استعمال کریں چیری کا موسم ہے چیری کھائیں اور صحت مند رہیں